موسیقی جھوٹے لوگوں کی قسم بھی جھوٹی ہوتی ہے میں کیا کروں کہ آپ کو یقین آجائے کیسے یقین دلاوں آپ کو تم کچھ کر سکتی ہو نا میرے لیے تو ایسا کیا کرو میرے سامنے بتایا کرو تمہیں دیکھ کر نا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے علی اس سے کہو کہ یہاں سے چلی جائے سارا تم تم جاؤ روم میں جاؤ لیکن میں اپنے آپ کو کیسے سمالو شہیر مجھے رکھتا ہے میرا دیل پھٹ جائے گا میرا بچہ آپ کو میری ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا نہیں پڑتا کیونکہ فرق تمہیں بھی نہیں پڑتا تم جانتی بھی ہو میری فیملی اس وقت کتنی عذیت سے گزر رہی ہے لیکن تمہیں حساس کیوں ہوگا تو کارلیے میٹر گرتی ہے تو صرف اور صرف تمہاری فیملی صرف وہی امپورٹنٹ ہے نا یہ تمہاری میری کیا کر رہے ہیں ارے تو اور کیا کہوں میں اگر تم نے میری فیملی کو اپنایا ہوتا نا سارا تو ماں سے اس وقت یوں بحث کر کے نہ آتی تم میں آنٹی سے بحث کر رہی دیا اور وہ کیا کر رہی تھی وہ جو مجھ پر ترہ ترہ کے الزام لگا رہی ہے اس کا کیا انہیں تو لگتا ہے کہ بھابی کا بسکاریس بھی میری وجہ سے ہوا ہے انہیں میں جھوپی یہ حاصل پتہ نہیں کیا کچھ لگتی ہوں دے کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا یہ اس وقت بات نہیں ہو رہی ہے بات صرف اتنی ہے کہ تم ایک ٹپیکل بیوی کی طرح مجھ سے لڑائی کر رہی ہو یہ جاننے کے باوجود کہ ہسپتال سے میں کتنا سٹریس لے کر آیا ہوں سوری میں آہ پلیز پلیز سارا پلیز فگوٹ سے یہ سوری کہنا بند کر دو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے سوری کہنے سے تمہاری تمام غلطیوں کا آزالہ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے ٹھیک کہہ رہا کچھ غلطیوں کا زالہ چاہ کر بھی وہ ان کے نیاد اور ان غلطیوں کے کسی اپنے کا دل توڑنا بھی شاند ہے سارا سارا یا اللہ میری اولاد کو ہر آزمائش سے بچانا شایان کی وجہ سے مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالنا پروردگار اسے سیدھے رستے پر چلدے کی توفیق بتا فرما میرے مالک آمین موسیقی 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 بھائی یہ اوڈن تو بات پہننا لگ رہا ہے تو میں نیو ڈیسائیڈ کر کیا کھائے گا ابھی یہاں تو پہلے مہنگے کھانے میں تو بول رہا ہوں ماش کی داری منگا لے ابھی یاد سستی بات ہی کرنا ہمیشہ تو فکر کیوں کر رہے ہو میں بیسے دے رہا ہوں نا اور کرو میں بھائی دھابے پہی شانت ہے دھابے پہ تم دونوں کی شکلیں دھابے والی ہیں جب میں ٹریٹ پہ لے کر آیا ہوں تو بار بار وہی رٹکیں لگا رہے ہوں ابھی ہم تیرے پیسے بچانے کی وجہ سے بولیں ہمارا کیا ہمارا لائے ہمارا لائے ہمارا لائے امیر ہو گیا تیرا دوست میں بھائی اتنا امیر ہو گیا تو تونے پیسے ارفان کو بھی لٹا دے دے دیں گے یاد کب ہتم ہونے کے بعد جب مانا شروع کروں گا تب بھائی میری مان تو تھوڑے تھوڑے لٹانا شروع کر دے انہا وہ لوگ بڑے سترناک ہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا اوصلہ رکھو دے دیں گے پیسے ابھی تم بہت بڑے پلانس ہیں میرے آدھے پیسے انویسٹ کر کے اچھا ہاسا منافع آیا مجھے اب سوچ رہا ہوں کہ سارے پیسے انویسٹ کریں میں بھائی اپنے چکھر میں نا تو ہمیں بھی اپنے ساتھ قسمت مہربان ہو گئی ہیں میرے اب تو بس پیسہ کماؤں گا کاؤ پھر کاؤ ابھی چھوڑیا تیرے بس کی بات نہیں ہے دیکھا میں کچھ مانگواتا ہوں بیٹر ایسی چیزیں مانگواؤں گا جن کا نام بھی نہیں سناؤ گا تم بولنے یہ پردے چینج کریں اور میں چاہ رہی تھی تھوڑی سٹھک چینج ہاں جا آپ نے آف ریایایا کیا ہاں تم نے یا کسی اور نے تو مجھے بتایا نہیں بھابی کے آنے کا وہ تو میں نے آنٹی کو آلی سے بات کرتے ہوئے سن لیا اس لئے آف لے لیا پردے اور روم کی سٹھک چینج کروا رہی ہوں تاک ان کو اچھا لگے کیوں چینج کروا رہے ہیں بھابی آپ کے لئے کروا رہے ہوں آپ کو اچھا لگے گا شو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے کچھ بھی اچھا لگ سکتا ہے تمہیں انتاظہ بھی ہے میری عذیت کا اسے کب پروا ہے ہماری دکھی اسے تو بس واوا چاہیے گھر کی چیزیں ادھر ادھر کر کے اپنے بہو ہونے کا فرض پورا کرنا ہے بس رہنے دے شازیہ اس نے یہ سب اچھی نیت سے کیا ہوگا نا رہنے دے اس کی اچھی نیت کتنی بدنیت ہے ابھی تک آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوا اب کیسے پھول سکتی ہے فاقر کی ماں کی باتوں کو جو اس کی وجہ سے آپ کو سننی پڑی اور اسے کی وجہ سے اس کی گوھر بھی ہو جڑی ہے ماں اب اس سب سے بھابی کا کیا نینہ دینا تم پھر اس کی حمایتی بن رہی ہو بھول گئی ہو تمہاری خوشیوں کو برباد کرنے والی بھی یہی ہے مطنی کب جان چھوٹے گی ہماری اس سڑکی سے اب تم تو یہاں آ کر بیٹھو نا مطنی اس کی صورت دیکھیں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ دھر رہو تم تک کیا ٹھیک کرو اسلام علیکم بمی والیکم السلام بیٹا کیسی ہو؟ بے ٹھیک ہو آپ کیسی ہیں؟ کیا بات ہے سارا؟ میں جب بھی تمہیں فون ملاتی ہوں تمہاری آواز مجھے روئے بھی لگتی ہے میں تو اس دن کو کوس رہی ہوں جب تمہاری شادی کے لیے ہامی بھری تھی میں نے امی چھوڑیں ان ملات کو ارے کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے تمہاری شادی تمہارے ہسی خوشی رہنے کے لیے کی تھی نہ کہ اس لیے کہ تم اپنے سسرال میں ہر بات روتی رو سسرال میں ایجسٹ ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے نا؟ ان باتوں سے تمہاری ماں نہیں بھیلنے والی سارا اچھا آپ چھوڑیں یہ بتائیں آپ کی طابعت کیسے ہے؟ جس ماں کی اولاد دکھی ہو وہ ماں بھلا سکھی کیسے رہ سکتی؟ اس دن کے بعد سے میں تو تمہیں کال ملاتے ہوئی ہچکچا رہی تھی کہ کہیں تمہارے سسرال میں نہ جانے کیا معاملہ چل رہا ہوں؟ کسی نے تمہاری کال سن لی تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اس لیے میں نے تمہیں اس وقت فون کیا ابھی تو تم آفیس میں ہوگی نا؟ میں نے آج آف کیا ہے لے؟ بٹا؟ شادی کی چھٹیوں کے بعد تم اب جا کر تو آفیس گئی تھی؟ اتنی سائی چھٹیا کروگی تو خدا نہ خاصتہ کہیں تمہاری جاپ چلی نہ جائے؟ اللہ نہ کرے امی کی منی جاپ جائے؟ میں نے آج آفیس لے کیا ہے کیونکہ نگین بھا بھی ہسپٹل سے گھر آ رہی تھی اس لیے میرا گھر بھی رہنا ضروری تھا؟ اسے کیا ہو گیا جو ہسپٹل گئی تھی؟ ان کا مسکاری جو کیا ہے؟ وہ ہو وہ بچائی تو بہت دکھی ہوگی؟ اللہ اسے سبر دے دل تو بہت ہے کہ آ کر بچی کو تسلی دوں لیکن تمہاری ساس کی وجہ سے نہیں آنگی میں بڑی خرارٹ عورت ہے امی ایسا نہ کہا کریں؟ ارے بھائی داماد کے سامنے تو شرم و لحاظ کر سکتی ہے بیٹی سے کون سا پردہ ہے میرا؟ تمہارے سامنے تو کھل کر بات کر سکتی ہونا بے؟ امی پہلے ہی گھر میں سب مجھ سے ناراض ہیں میں نہیں چاہتی کہ کسی کو اور موقع ملے تم کچھ زیادہ ہی ڈر رہی ہو سارا؟ سسرال میں پھوک پھوک کر قدم رکھنا پڑتا ہے کوئی نہیں انسان جتنا دبتا ہے نا اسے سامنے والا اتنا ہی دباتا ہے امی مجھے کچن میں کام ہے میں بعد میں بات کرتی ہوں خدا حافظ بیٹا لاحافظ ایک سارا ہے کچھ زیادہ ہی دب رہی ہے اپنے سسرال والوں سے اور وہیں ماریا کو دیکھو کتنی خوش رہ رہی ہے اپنے سسرال میں موسیقی 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 بھوک نہیں ہے موژے موسیقی کھا لیں اس کے بعد آپ کو میڈیسن بھی کھانی ہے نہیں کھانی مجھے میڈیسن اور نہ ہی کوئی کھانا تم جاؤ یہاں سے اکیلا چھوڑ دو مجھے اکیلی تو ہیں آپ اس لیے تو اس حالت میں بھائی بلال بہت پریشان ہے آپ کی وجہ سے آپ بھول کیوں نہیں جاتی اسے کسے بلال نے کچھ کہا تم سے بلال مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے یہ تو مجھے آپ کی طبیعت کا خیال تھا ورنہ بلال نے تو مجھے پہلے دن ہی سب کچھ بٹا دیا تھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بلال نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تم جھوٹ بول رہی ہوں شہیر نام ہے نا آپ کے ایکس لیور کا ہاں چلیں اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ بلال نے مجھے آپ کے پاسٹ کے بارے میں سب بتا دیا ویسے آپ کی ملاکار کہاں ہوئی تھی امیسے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کہیں سیلون نہ جانے کی وجہ یہی تو نہیں ہے کہیں وہ سیلون تک تو نہیں پہنچ گئے تم اپنے کام سے کام رکھا اور جاؤ یہاں سے مجھے کچھ نہیں سننا یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا سیم حقیقت کا سامنا کریں اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں حرجی کیا ہے بات کریں ان سے میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے مجھے کچھ نہیں سننا قسمت کے کھیل کو سمجھیں سیم میں نے کہا نہ تم سے مجھے کچھ نہیں سننا مجھے جاؤ تم یہاں سے مجھے کچھ نہیں سننا اگر وہ کچھ نہیں سننا ہر بات کرنا بھابی اکھر اس اوپنا ہے سوری سوری چھس باعت میں تم پہ غصے ہو گئی وہ سا بھی تو اپنے اوپے نکالتے ہیں نا میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں منایا یہ دیکھو میرے سوچا تو اسے پہلی بار یہ پہنا ہوگی لیکن سب کچھ ختم ہوگی ایک سرناٹا سا ہو گیا میری سندگی عجیب سا خالی پر مجھے اپنا وجود در سے کھوکلا لگ رہے سارا ساس دینا بھی بھاری محسوس ہو رہا ہے مجھا بھابی آپ اللہ کی ذات سے کیوں آئیوز ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ پھر سے جلدہ آپ کو علاد کی نعمت سے نماز دے گا سارا پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی یا نہیں مجھے تو ڈھرے کے مجھے اس خوشی کے لئے ترسنا نہ پڑے آپ اسے کیوں سوچتی ہیں بھابی کہ خوشیوں کو مجھ سے بہ رہے ترسا ترسا کے میرے نصیب میں آتی انہیں چی بھی نہیں پاتی کہ مجھ سے پھر پھر روٹ کے چلی جاتی ہے مجھے پھر گیا مجھے پھر روٹ کے چاہیے مجھے پھر روٹ کے چاہیے چیزوں کو اٹھا کے کہیں رکھتا ہو فرنا ایسے ہی حسیت میں رکھیں ان کو نصروں سے دور کر کے کیا دل سے بھی ختم ہو جائے گا میرا دل چیزوں کو بھی چیزوں کو لاکہ صرف نہیں شاہین موضTV watو چیز کے لیے نگین میں تمہیں اس عذیت میں نہیں دیکھ سکتا نہیں شہیر یہ سمان میں اپنے پاس رکھوں گی نگین میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا پلیز یا اللہ نگین بابی کو صبر آتا کر وہ بہت دکھی ہے پھر سے اُٹھ کی بہت پڑھتے اپنے لئے کیا بھاگو سوائے اس کے میری ذات جو سب کی نظروں میں بے اعتبار تھرا دیا فاخر ہے اس کا سچ کھول دے آپ کو تو سب پتا ہے نا اللہ میں نے تو صرف آنیا کا بھلا چاہا تھا لیکن میری بات پر یہاں کسی کوئی حقیل ہی نہیں اللہ دالہ پلیز جھوٹ کیا ہے اور سچ کون بول رہا ہے ہٹا دیجئے اُٹھ کی آنکھوں پر پڑھے پڑھوں کو مجھ میں اور احمد نہیں ہے ہلی کی بے روحی سہنے کی اور ان کی نصروں پر اپنے لئے بے اعتباری دیکھنے کی یا اللہ پلیز پلیز یا اللہ پلیز پلیز میری مدر نکار دے مجھے اس مشکل سے یا اللہ پلیز میری مجھے اس کے نحنے کی اس نے مجھے خود کہا ہے کہ تم نے اسے سب بتا دیا ہے وہ مجھے ٹیز کر رہی تھی تکاری وجہ سے سیم آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے چینہ ہی نہیں ہے بلا دیکھو میں نے بہت ویٹ کیا ہے پلیز انکار نہیں کرنو موسیقی مگا ہے مجھے چیزا مجھے رو مجھے مجھے چھوٹے مکار انسان یہ چاکر رہے ہیں گرپان چھوڑے ہیں جیسا گھٹیا انسان تو میں آج تک پہی دیکھتا یہ بہت ہی لڑکی ہے یہ بہت ہی لڑکی ہے نا شیزا جس کی وجہ سے تُو نے یہ ساری مکاری کی ہے وہ یہ نا یہ دیکھیں آپ کو کوئی غلط فیمی ہوئی ہوگی مرد تائمی نہیں غلطی ہوئی تھی مجھ سے جو اس جیسے گھٹیا انسان کی باتوں پر اعتبار کر لیا میں نے میرے کہتا ہوں گرپان چھوڑے میرے برما انچی کو پولیس کو بلا لوں جیسے بلا لے نہ بلا لے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں میرا بس چلے نا تو ابھی اسی وقت اپنے ہاتھوں سے تیرا گھلا دبا کر تیری جان لے لوں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چھوڑے ہیں چھوڑنا تو تمہیں دینا چاہیے اسے ایک ایسا گھٹیا انسان ہے یہ جس میں اتنے بھی عمت نہیں ہے کہ سچ موت سکے اپنی ماں کو منا سکے یہ دبارہ کیا ساتھ میں بائے گا نس بہت ہوگیا یہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے چھو تیری وجہ سے میری بہنگ کے موبر پڑا یہ جو کچھ بہو ہے یہ سچ ست نہیں ہے اب سر یہ کافی عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے کیا کہتے ہیں ان کی میڈیسن آئی ہے لیکن ٹیسٹ پہ ہی نہیں کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ان سے بات کرنے کی ٹیکس پہ کریں گے تو ہی ریسیف کریں گے اپنی میڈیسن ٹی یوں سنجھے ٹی اپنی ہلو تم نے اچھا نہیں کیا بھلار میں نے کیا کیا سام تم نے ماریا کو سب کچھ بتا دیا ماریا؟ اری سیم میں اسے کچھ کیوں بتاؤں گا جھوٹ بات مولو سیم میں سچ کہہ رہو ماریا کو کچھ نہیں پتا اس نے مجھے خود کہا ہے کہ تم نے اسے سب بتا دیا ہے وہ مجھے ٹیس کر رہی تھی دوباری وجہ سے سیم آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے چینہ ہی نہیں ہے بلا ہے پہنے پشنے نے مجھے بیجراستے ملا کر چھوڑ دیا اور اب تم مجھے چھوڑ با رہا ہوں سارے رشتیں ہی تیسے ہوتے کوئی نہیں ہے میرا میں ہم جی نہیں نہیں چاہتی سام آپ کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی ہیں اچھا ایک منٹ میں میں گھر آتا ہوں پھر بات کر دیں کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم سے میں اپنے زندگی ختم کرنے لگے سام سام آپ کچھ ایسا نہیں کریں گی سام موسیقی 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 سان کیا پھر کوئی غلط ہی ہو گئی ہے مجھ سے جو میرا راستہ روک رہے ہیں لیتی تو مجھ سے ہوئی ہے ہاری بات ماننے کے بجائے میں فاخر کے بات پر ملو سکے تم دعایہ دیتی رہی اپنے سجائی بیان کرتی رہی روتی رہی لیکن لیکن میں کچھ بھی سننے کو دیار نہیں دوں اور نہ یہ ماننے کے لیے اپنے دل کو یقین دلا سکا کہ تم سچ بھی کہہ سکتی کتنا بے وکوف تھا جو اپنی بیوی کی بات ماننے کے بجائے کسی غیر کی بات پر یقین کرتا حقل پر پبدا پڑ گیا تھا میری تمہارے چہرے کی سچائی دیکھی نہ پایا جب میری دعائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو میری بے گناہی پر یقین کیسے آ گیا جانا فاخر ہاں ہاں آج فاخر کو ایک ریسٹورانٹ میں دیکھا جہاں وہ اسی لڑکی کو پروپوس کر رہا تھا جس کا جس کا تم نے مجھے بتایا تھا تم حساس ہوئے ان مجھے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی مطلب اب بھی فاخر کو دیکھا ہے تو یقینہ ہے اس کا مطلب میری بات کی میری سچائی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوئی آپ کی ناظر میں سارا میں مان تو رہا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے آپ مان رہے علیہ اب جب فاخر کو اپنی آنکھوں سے دکھا ہے آپ نے یہ تو اس خدا کا شکر ہے جس نے میری بے گناہی کا ثبوت دے دیا ورنہ آپ تو مجھے جھوٹی سمجھ بیٹھے تھے اور آنٹی مجھے ہاتھ سے جھوٹی اور پتہ نہیں کیا کیا سارا بات کو ختم کرتی ہاتھ من لگائیں مجھے آپ کے لئے بات ختم کرنا بہت آسان ہوں کا لیکن میری سلف اسپیکٹ کا کیا میری اس مان کا کیا جو آپ نے توڑ دیا علی جب مجھے آپ سب سے زیادہ ضرورت تھی تب آپ بے ساتھ کھڑے نہیں رہے سب کے درویات مجھے اکیلا چھوٹ گے اور جھوٹا سمجھ گے بہت شرمندہ ہوں تم سے بھئی آپ کی شرمندہ کی کیا مجھے میرا مان نوٹ آتے کی جو آپ نے توڑا جس سب کی پرواں نہیں تھی علی بس ایک آپ یقین کر لیتے تو میرا مان ٹوٹنے سے بچھا تھا میرا دل بڑھ جاتا کہ کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی میری بات پر یقین نہیں کرا کم از کم میرا شوہر میری بات پر یقین کرتا ہے لیکن آپ ہی نے میرا بھانوم توڑھتی موسیقی موسیقی ماں کو دیکھ کر خوش ہونے کا بجائے تمہیں حیرت ہو رہی ہے نہیں امی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ اس ٹائم آئیں گی میرا دل بہت بے چین تھا تم سے جب بھی فون پر بات ہوتی تھی تمہیں ہمیشہ ایسی روتے ہوئے بات کرتی تھی باخر تمہارے سسرال والوں نے تمہارا جینا مشکل کر دیا نا امی ایسے تو نہ کہیں ہاں کیوں نہ کہیں اپنے سسرال والوں کی ظلم کی کہانیاں جو سنائی ہوں گی تمہیں نے اس لیے تو بول رہی ہے اس بیچاری نے تو کچھ بھی نہیں کہا ماں ہو حالات کی پریشانی کا احساس ہو جاتا ہے علی سن رہے ہیں اپنی ساس کی باتیں انہیں اعلام ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں زیادتیاں ہو رہی ہیں جبکہ حقیقت اس کے اولٹ ہے ان کی بیٹی جھوٹی اور حاسد ہے ماں پلیز بات کرنے دو مجھے پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی جب میں اس شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی میں بھی اس گھڑی کو کوستی ہوں جب آپ کے بیٹی کی دوہائیوں پر کاندھرا تھا میں نے اگر اس وقت میں اسے انکار کر دیتی تو آج میری بیٹی گھر میں سکون سے بیٹھی ہوتی ہے اتنی ہی فکر ہے اپنی بیٹی کی سکون کی تو لے جائے اسے یہاں سے ہمیں بھی مکار چلاک بہو اس گھر میں نہیں چاہیے نہ تو میری بیٹی چاناک ہے اور نہ ہی مکار ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی قدر نہیں ہے اور میں ایسے بے قدرے لوگوں کے بیچ اپنی بیٹی کو رولنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی چلو میرے ساتھ دیکھ کیا ریو چلو میرے میں اپنے گھر چھوڑ کی کہیں نہیں جاؤں گی کیا تمہارا دماغ تو صحیح ہے اتنی عزت افضائی ہو جانے کے بعد بھی تم یہاں رہنا چاہتی ہو ہاں ہاں بھلا یہ کیوں جائے گی ابھی پوری طرح سے اس نے ہماری خوشیوں کو عبر بات کہا کیا ہے پلیز پلیز مت سنائیں اتنی باتیں جو حرکت کیا ہے نا اس نے اتنی باتیں سنائی نہیں ہے میں نے سے کچھ نہیں کیا ہے سارا نے پاخر نے جھوٹا الزام لگایا ہے سارا پر اوہ تو اب تم بھی سارا کی بولی بولنے لگے میں صرف سچ بول رہا ہوں اور سچ یہ ہے کہ ہاں سارا کی پاخر سے بات ہوئی تھی لیکن لیکن جو باتیں پاخر نے آپ سے کہیں وہ سب جھوٹی ہیں دراصل پاخر ایک جھوٹا مکار فریبی انسان ہے جو اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کسی پر بھی الزام لگا سکتا ہے یہ تو شکر ہے خداکہ کہ ہماری خانیا کی زندگی بچ گئی اور اس کی اس سے شادی نہیں ہوئی حد ہے علی تم اس کے پیار میں اتنے اندے ہو گئے ہو کہ سچ کو جھٹلا رہے ہو گئے میں کچھ نہیں جھٹلا رہا ہوں ماں آپ ہی کو میری بات پر یقین نہیں ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اے پاخر کو اس لڑکی کو پروپوز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن تم اپنی بیوی کو سچا ثابت کرنے کیلئے صحیح کو غلط ثابت کر سکتے ہو مہا پلیز مجھے کچھ ری سننا سارا تم نے ذرا بھینک نہیں پڑھنے دی مجھے اپنے سسرال کے معاملات کی تمہاری ساس تم پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے اور تم تم یہاں سب کی ضیاطیاں برداش کر رہی ہو برداشت نہیں کروں تو کیا کرو امی اپنا گھر چھوڑ کے میں کیا آکے بیٹھ جاؤں گی تو ترہ ترہ کی باتیں بنیں گی کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ سسرال والوں نے زیادتی کی ہوگی سب یہی کہیں گے کہ جوب کرنے والی لڑکی ہے زبان دراز ہوگی تیزی دکھائی ہوگی اور اس طرح کہ پتہ نہیں کتنے سارے ایب میری ذات کے ساتھ جوڑ دیں گے امی اور میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرے بار میں ایسی باتیں کریں سارا تمہارے چاہنے یا نا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا تم نے دیکھ لیا تمہاری ساس کیسی باتیں کر رہی تھی اس کے تیور نہیں لگتے تم اس گھر میں بسانے پر میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی لیکن امی آپ سمجھیں اس بات کو کل تک یہ پورا گھر میرے خلاف تھا علی کو بھی میری بات پر یقین نہیں تھا لیکن آج دیکھیں اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے خود علی کے موں سے میرے حق میں گوائی دلوائی ہے کھل کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے سسرال والوں کو بھی میرے حق میں کر دیں گے اللہ کرے تمہاری امیدیں نہ ٹھوٹے موسیقی بھی اپنے بھائی کے بات پر یقین نہیں ہے موسیقی نہیں بھائی لیکن آپ بھائی سے اتنا پیار کرتے ہیں دنچھے سے لگتا ہے کہ شاید آپ نے ان کے لئے موسیقی تمہارے سر کی قسم میں بھائر سب کے سر میں ایک ایک لار سچ پولا اتنا تو یقین ہوگا تمہیں اپنے بھائی پر فونی بھائی کے پیار میں اپنی لاتلی بہن کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا شکریہ 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 تمہیں میری بات پر یکیم اب مجھے تو مجھے چھٹلا کر شوک میں ڈال دیا نہیں لیکن تا سب کچھ ہو جانے کے بعد سچ مرمانہ آسان نہیں ہوگا جانتا ہو وہ شکرین سب کو ہون مالا شکریہ لیکن میں کچھ بھی کرکے ان سب کو ملما کے رونگ سچ کیا ہے جب تک وہ سامنے نہیں آتا بچہ انسان نہیں بیٹھو لیکن انگیا بھائی تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا تیری مہندی میں اتنا رنگ کہاں خونے آشک ملا ہوا ہوگا ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا